سبسکرائب کیجئے سیویل انجینئر ایپ بی ایچ چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو پتا چل جائے جب میں اپنی نئی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سیویل انجینئر ایپ بی ایچ میں تو دوستو آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا آج میں بہت ایمپورٹنٹ ٹاپک لے کے آئے ہوں آپ کے لیے جو کہ ہے ٹاپ کریکشن کے بارے میں جب بھی ہم لینئر میجرمنٹ کرتے ہیں اس وقت جو ٹاپ میں جو کریکشن آتی ہیں اس کے بارے میں آج پڑھیں گے یہ بہت ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے تو شروع کرتے ہیں دوستو ٹاپ کریکشن کیا ہوتا ہے کریکشن جو ٹاپ میں آ جاتی ہے یا تو ٹیمپریچر کے کارنہ آ جاتی ہے یا پھر جو پل ہوتا ہے جس پل سے ہم کھینچتے ہیں اس کی وجہ سے آ جاتا ہے یا پھر سیگ آ جاتا ہے ہماری ٹیپ میں یا پھر جو ہے ہم کسی سلوپ پہ میجرمنٹ کرتے ہیں تو وہاں پر جو ہمارا ہے کریکشن آ جاتا ہے تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں جو ہماری آج کی ویڈیو ہے تو دوستو پہلے میں بتاتا ہوں کہ ایرر کیا ہوتا ہے اور کریکشن کیا ہوتا ہے تو دوستو فار اگزامپل اگر میرے پاس یہاں سے یہاں تک ڈسٹنس جو ہے وہ مجھے پتہ ہے کہ وہ پانچ میٹر کا ڈسٹنس ہے پہلے میں ایرر دکھاتا ہوں آپ کو ایرر کیا ہوتا ہے اگر یہ مجھے پتہ ہے کہ پانچ میٹر کا ڈسٹنس ہے اب اگر کسی کارن جو ہے میری ٹیپ جو ہے اس کی لیندھ انکریز ہو جاتی ہے مطلب کہ اس کی لیندھ انکریز ہو جاتی ہے جو ٹیپ ہے اس کی لیندھ اگر کسی کارن انکریز ہو گئی مطلب اگر اس کی لیندھ انکریز ہو گئی تو یہ اگر ابھی تک یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ پانچ میٹر ہے اب اگر اس ٹیپ کی وجہ سے میجر کریں گے جس کی لیندھ انکریز ہو گئی ہے تو وہ کچھ دکھائے گا 4.8 میٹر میں کہہ رہا ہوں کہ اب یہ ٹیپ اگر اس کی لیندھ انکریز ہو گئی ہے تو یہ 4.8 میٹر دکھائے گا تو ہمارے پاس ایرر جو ہوتا ہے ایرر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میجرڈ ویلیو میجرڈ ویلیو مائنس ایکچوال ویلیو یہ ہوتا ہے ایرر ہمارے پاس تو میجرڈ ویلیو ہمارا ہے 4.8 مائنس ایکچوال ویلیو جو ہمارا ہے وہ ہے 5 میٹر تو 4.8 مائنس 5 آ گیا مائنس 0.2 مطلب کہ ایرر جو ہمارا آ گیا وہ نگیٹ ہو آ گیا ایرر جو ہے وہ نگیٹ ہو آ گیا جس وقت ٹیپ کی لیندھ انکریز ہو جاتی ہے اس وقت جو ہے ایرر ہمارا نگیٹو میں آ جاتا ہے ایرر نگیٹو ہوتا ہے اور جو کوریکشن ہمیں کرنی ہے وہ کیا ہوگا اب اگر ہمیں اس میں کوریکشن کرنی ہے تو اس میں ہمیں پلس کرنا پڑے گا 0.2 تو اس میں جو ہے کوریکشن پوزیٹو آ جاتا ہے ایسے ہی اپوزٹ کیس میں ہوتا ہے یہ ہو گیا جب ہماری ٹیپ کی لیندھ جو ہے وہ انکریز ہو گئی کسی کارن اب اگر ڈگریز ہو جائے گی اس کی وجہ سے جو ہے فوریکشن تو یہاں پر میں دکھاتا ہوں یہ مجھے پتا ہے یہ 5 میٹر کا ہے اب اگر کسی کارن جو لیندھ ہے ٹیپ کی وہ ہماری کم ہو جائے گی کم ہو جائے گی تو اب اگر ٹیپ سے میجر کریں گے تو یہ آ جائے گا کچھ 5.2 ٹیپ کی لیندھ جو ہے وہ ڈگریز ہو گئی تو اس کی وجہ سے 5.2 میٹر دکھائے گا اب ٹیپ اسی 5 میٹر کو 5.2 میٹر دکھائے گا تو ایرر کیا ہوتا ہے ایرر میں نے ابھی بتایا میجرڈ ویلیو میجرڈ ویلیو کیا ہے 5.2 مائنس جو ایکچول ویلیو ہے وہ ہے 5 تو ہمارا ایرر اس وقت کیا آ گیا پوزیٹیو میں 0.2 پلس میں آ گیا پوزیٹیو میں تو جو اگر ہمیں اس کو اب ویلیو کو ٹھیک کرنا ہے اس کو ہمیں یہ چیز مائنس کرنا پڑے گا مطلب کہ کریکشن جو ہے وہ مائنس کرنا پڑے گا مطلب کہ کریکشن نگیٹیو لینا ہے ہمیں یہی ہوتا ہے کہ ایرر اور کاریکشن لینٹ اگر انکریز ہو جائے گی تو ایرر نگیٹیو ہوتا ہے اور کاریکشن پازٹیو ہوتا ہے لینٹ اگر ڈکریز ہو جائے گی تو ایرر جو ہوتا ہے وہ پازٹیو ہوتا ہے اور کاریکشن جو ہے نگیٹیو ہوتا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے یہ پھنڈا جس کو سمجھ میں آ گیا تو وہ آرام سے کر لے گا اب آج آتے ہیں پہلی کاریکشن کی طرح پہلی کاریکشن جو ہے correction due to temperature temperature correction جو ہے اس کے یہ فارملاہ ہمارے پاس دیا ہے ct یہ ہو گیا correction due to temperature وہ ہوتا ہے l alpha tm minus t0 l alpha tm minus t0 تو یہاں پر tm ہو گیا mean temperature major temperature جب جس وقت ہم major کر رہے ہیں اس وقت ہمارے پاس کیا temperature ہے t0 ہو گیا certainization temperature جب ہم نے tape بنایا تھا اس وقت tape بناتے سمیں temperature کیا تھا ہمارا alpha ہو گیا cooption top thermal expansion l ہو گیا major length tm جو ہے tm سے determine ہوگا ہمارا mean temperature سے زیادہ ہے کی کام ہے tm ہو گیا major temperature اب اگر major temperature زیادہ ہو جائے گا جس وقت ہم measurement کر رہے ہیں اس وقت اگر temperature زیادہ ہے تو آپ کو پتا ہے کہ length کیا ہو جائے گی length اس وقت temperature زیادہ ہے تو length increase ہو جاتی ہے یہ تو basic science کا فارمولا ہے کہ اگر temperature زیادہ ہوگا تو length increase ہو جائے گی اب اگر میں نے length increase کا یہ یہ والا concept ہے اب اگر temperature زیادہ ہو گیا tm اگر زیادہ ہو گیا تو یہ والا case بن جائے گا تو error negative ہوگا correction positive ہوگا یہ ہی میں نے یہاں پر لکھا ہے measurement case میں جو temperature ہے وہ اگر tender temperature سے زیادہ ہو گیا تو length tape کی increase ہو جائے گی error negative ہوگا اور correction positive ہوگا ایسے ہی جو mean temperature ہے measurement کے وقت جو temperature ہے وہ اگر tender temperature سے کم ہو گیا ہے جب temperature کم ہو جائے گا اس وقت جو ہے length decrease ہو جاتی ہے تو length decrease ہو جائے گی تو یہ والا case بنے گا length decrease ہو گئی تو error جو ہوئے positive آ جائے گا اور correction negative آ جائے گا یہاں پر میں نے دکھا ہے length tape کی decrease ہو جائے گی اور error positive آ جائے گا correction negative آ جائے گا تو یہ ہو گیا correction due to temperature اب آ جاتے ہیں دوسرے نمبر پر یہ ہے correction due to pull pull کی وجہ سے correction کیا آ جائے گا اس کے لئے فارملا آپ کے پاس دیا ہے cp is equal to pm minus p0 l upon ae یہ ہوتا ہے فارملا correction due to pull کے لئے تو یہاں پر cp جو ہے correction for pull pm جو ہے pull at measurement measurement کے سمیچ کیا pull ہم نے لگایا ہے peanut ہو گیا ہے standard pull جب ہم نے tape بنائی اس وقت کیا pull لگایا تھا ہم نے a تو پتا ہے area of the cross section tape tape کا cross sectional area کیا ہے e ہے youngest modulus tape tape ہمارے پاس different materials کا بنائی ہے اس کے لئے different materials کے لئے different youngers ہوتا ہے تو یہاں پر بھی میں آپ کو بتا دوں اگر pull جب ہم measurement کرے ہیں اگر اس وقت pull زیادہ ہوگا تو length کیا ہو جائے گی length زیادہ ہو جائے گی اور اگر pull measurement کے سمیے کم ہوگا تو length کم ہو جائے گی تو یہاں پر دیکھ لو آپ pull اگر زیادہ لگائیں گے جب measurement کے سمیے pull اگر زیادہ لگائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا length increase ہو جائے گی تو یہ والا case آ جائے گا length جب increase ہو جائے گی error negative ہوتا ہے اور correction positive ہوتا ہے یہ میں نے ابھی بتایا یہاں پر دیکھ لیتے ہیں اب pull اگر زیادہ ہوگا measurement کے سمیے اگر pull زیادہ ہوگا length of tape increase ہو جائے گی error negative آ جائے گا اور correction ہمیں positive کرنا پڑے گا ایسے ہی case second اگر measurement کے سمیے pull کم ہوگا as compared to جو ہم نے standard pull ہمارے پاس ہے تو length کیا ہو جائے گی length decrease ہو جائے گی اگر pull کم ہوگا تو length تو decrease ہو نہیں ہے error positive میں آ جائے گا correction negative میں آ جائے گا تو اب آ جاتے ہیں sag correction پہ sag تو آپ کو پتا ہی ہوگا for example ہمارے پاس یہ دو جگوں کے بیچ میں ہمیں measurement کرنا ہے ہم نے tape لگا دیا tape میں تھوڑا sag رہ گیا اسے کہتے ہیں sag sag تو آپ کو پتا ہی ہے یہ ہو گیا sag ہم نے پورا eye سے tape کو کھینچ کے نہیں رکھا تو یہ آ جاتا ہے sag sag کی وجہ سے کیا ہے آپ کو پہلے ہی یاد رکھنا ہے sag کی وجہ سے جو ہے measurement زیادہ آ جائے گا اگر یہ 5 میٹر ہے جب اس tape میں sag آ گیا تو یہ کچھ 5.2 میٹر دکھائے گا کیونکہ یہاں اسے length increase ہو جائے گی اس direction سے citrate جو length ہوتی ہے وہ ہمیشہ کم ہوتی ہے as compared to this length تو جو ہے اب اگر error آپ کو نکالنا ہے error ہو گیا majored value majored value کیا ہے major ہم نے یہ والا کیا تو 5.2 minus 5 تو یہ آ گیا error جو ہے ہمیشہ positive آ جائے گا اور correction جو ہے correction ہمیشہ negative آ جائے گا مطلب اگر ہمیں اس میں correction کرنی ہے تو ہمیشہ minus کرنا پڑے گا جو ہمارے پاس error آیا ہے تو یہی ہوتا ہے correction due to sag ہوتا ہے w square l upon 24 pm m square pm ہو گیا pull pull measurement pull کیا ہے w ہو گیا weight up weight up جو ہے جو ہمارے پاس tape ہے اس کا weight کیا ہے l ہو گیا length کتنی ہم نے major کی 24 یہاں پر constant ہے تو یہاں پر ہمیشہ جو sag correction ہے وہ subtractive ہوتا ہے ہمیشہ آپ کو یاد رکھنا ہے sag correction ہمیشہ subtractive ہوتا ہے temperature اور pull کی وجہ سے وہ depend کرتا ہے temperature زیادہ ہے کام ہے تو یہاں پر لیکن sag اب بھی ہوگا تو اس کی وجہ سے measurement زیادہ ہوگی اور ہمیشہ جو correction ہے اس کو minus کرنا پڑی گا اس میں سے تو اس ہی کے ساتھ جو ہے یہاں پر total weight of tape وہ ہوتا ہے small w into l اگر آپ کے پاس سیدھا دیا ہے tape weight تو w لینا ہے سیدھا لیکن اگر آپ کے پاس weight per meter دیا ہے تو یہ formula لگا کے w نکال نکال پر تو پر ایک most important term آ جاتی ہے normal tension کی normal tension کیا ہوتا ہے normal tension ہوتا ہے جب ہم pull لگا رہے ہیں pull کی وجہ سے correction آ رہا ہے اس کو contract کر رہا ہے sag correction جب pull کی وجہ سے correction آ رہا ہے وہ sag correction سے neutralize ہو رہا ہے اس وقت جو ہوتا ہے اس condition کو کہتے normal tension normal tension کی وجہ سے correction due to sag ہوگا equal to correction due to pull مطلب correction due to sag کا formula یہ ہے تو یہاں پر یہ formula نکل کے آتا ہے یہ کبھی کبھی پوچھا جاتا normal tension کیا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ لینا کہ کئیسے میں نے کیا تھوڑا یہ pn یہ multiply کرتے ہے یہ ae کو یہ لے کے آیا میں بس اور کچھ نہیں ہے اور یہ ll cancel ہو گیا تو یہ formula نکل کے آتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے correction due to slope for example اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس اگر ہمیں یہ measurement کرنا ہے اگر ہمیں اس length کو major کرنا ہے تو ہم tape یہ پر رکھتا ہے ایک بندہ دوسرا بندہ تھوڑے slope پر رکھتا ہے دوسرا بندہ ایک بندہ یہ پر نیچے بیٹھ گیا اور یہ tape رکھا دوسرا بندہ کھڑا رہ گیا اس نے یہ tape لے لیا اس کی وجہ سے slope بن جاتا ہے tape اور اس سلوپ کریکشن کا فارملا ہوتا ہے c s is equal to h s square upon 2 l h ہو گئے اس point کے درمیان جو ہے vertical height کتنی ہے یہ h اور 2 l l ہوتا tape سے ہم نے کتنا measurement کیا ہے یہ ہوتا ہے جو incline length ہوتی ہے یہ capital l تو یہاں پر یہاں سے ہمیں آجاتا ہے slope تو slope کی وجہ سے اگر ہم یہاں پر کرو ڈرا کریں گے اس کو center مان کے یہاں سے کرو ڈرا کریں گے تو یہاں پر جتنی length تھی وہ یہاں پر کہیں آجائے گی مطلب کہ measurement ہمارا increase ہو گئے جو ہم نے measure کیا یہ increase ہو جائے اسی لیے جو correction ہے ہمیں وہ ہمیں minus کرنا پڑے گا actual value میں تو اسی لیے یہ بھی subtractive ہوتا ہے ہمیشہ سلوپ correction due to slope بھی ہمیشہ subtractive ہوتا ہے تو دوستو اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی like کیجئے share کیجئے دوستوں کے ساتھ اور subscribe کیجئے چینل کو تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کی notification ملتی رہے thank you دوستو thank you for watching the video